اسلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں سیدہ وائس پر یودو بے شمار موضوعات پر ہم آپ کے سامنے کہانیاں پیش کرتے رہتے ہیں جن کا تعلق حقیقی زندگی سے ہوتا ہے جو کہ سچی کہانیاں ہوتی ہیں لیکن آج کی یہ کہانی بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے ایک لڑکی جو کہ ڈاکو کے گروہ میں شامل تھی کس طرح زندگی اس کی راہ راست پر آگئی چلی بڑھتے ہیں مردوں کے اس معاشرے میں عورت کس طرح کناح کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اس کہانی کی جانی بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں میرے موبائل پر ایک اجنبی نمبر آ رہا تھا میں عام طور پر اجنبی نمبر کو اٹرن نہیں کرتا اس لیے میں نے اس کال کو بھی نظرانداز کر دیا لیکن وہ نمبر میرے حافظے میں محفوظ رہا تھا دوسرے دن پھر اسی نمبر سے کال آئی میں نے اس بار یہ سوچ کر اٹرن کر لیا کہ شاید یہ میرے کسی جاننے والے کی کال ہو لیکن دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز تھی بہت دلکش اور محصد آپ ارسلان حمید صحابہ ہیں نا میں جھے ان سے بات کرنی ہے جی ہاں میں ارسلان حمید ہی ہوں لیکن آپ کون ہیں میں آلیہ ممتاز ہوں اس نے بتایا آپ شاید مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں جی فرمائیں آلیہ صاحبہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے آپ سے ملنا ہے یہ ملاقات بہت ضروری ہے کیوں خیریت میں یہ سب فون پر نہیں بتا سکتی اس نے کہا کیا آپ کے لئے اتنا اتمنان کافی نہیں کہ میں آپ کو جانتی ہوں معاف کیجے کہ آلیہ صاحبہ میرے لئے یہ اتمنان کافی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا آپ جب مجھ سے ملیں گے تو مجھے پہچان جائیں گے اس نے بڑے یقین سے کہا تو ٹھیک ہے کب اور کہاں ملنا چاہتی ہیں جہاں آپ کہیں یقین کریں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی صرف دس منٹ لیکن آپ کو کارساز روڈ پر آنا ہوگا وہاں جوس کارنر ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا ہاں میں نے دیکھا ہے تو کب حاضر ہو جاؤں کل شام پانچ بجے میں آپ کا انتظار کروں گی لیکن میں آپ کو کیسے پہچانوں گا آپ اس کی فکر نہ کریں میں آپ کو پہچانتی ہوں میں خود ہی آپ سے ملنوں گی میں نے یہ سوچا تھا کہ دوسرے دن اس لڑکی سے ملنے ضرور جاؤں گا کیونکہ اس کی آواز بہت اچھی لگی تھی اور اس کے لہجے میں بھی شائش تگی تھی پڑے لکھے معلوم ہوتی تھی نہ جانے اسے مجھ سے کیا کام پڑ گیا تھا وہ مجھے کیسے جانتی تھی یہ سبب اس سے مل کر ہی معلوم ہو سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ دوسرے دن اس سے ملنے نہیں جا سکا ایسی بے تکی مصرفیات نکل آئی کہ یہ دھیان بھی نہیں رہا کہ میں نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا ہوا ہے تیسرے دن پھر اس کا فون آ گیا ارسلان صاحب آپ نے تو خوب انتظار کروایا اس کے لہجے میں شکایت تھی اوہ مجھے بہت افسوس ہے آپ یقین کریں مجھے ذرا سا بھی دھیان نہیں رہا ایک ایسا کام سر پر آ گیا تھا کہ اس کو ٹال نہیں سکتا تھا آپ تو جانتی ہیں کہ کاروباری الجھنے کیا ہوتی ہیں ہاں اچھی دھنا جانتی ہوں اس لیے میں نے کوئی خیال نہیں کیا اور برا بھی نہیں مانی اب آپ شرمیدہ نہ کریں میں آج ہی آپ سے مل رہا ہوں کہاں ملنا ہے اسی جگہ ہاں اسی جگہ اس دن میں دفتر سے سارے چار بجے ہی اٹ گیا ورنہ چھ سات دیر تک بیٹھا رہتا ہوں ڈرائیور کو میں نے اپنے ساتھ نہیں لیا تھا بلکہ خود ہی گاڑی چلاتا ہوا جو اس کارنر تک آ گیا پانچ بجنے ہی والے تھے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا اچانک دو آدمی میری کھڑکی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اس وقت کھڑکے کا شیشہ کھلا ہوا تھا ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بس اب چپ چپ گاڑی سے اترو اور سامنے والی کار میں بیٹھ جاؤ کیا مطلب میں نے چونکر پوچھا مطلب یہ دوسرے نے اپنی پسٹل کی جھلک دکھا دی زیادہ ہوشیاری کی تو یہی پر مار کر ہم نکل جائیں گے دیکھو بھائی تم دونوں شاید کسی اور کے دھوکے میں ایسا کر رہے ہو نہیں ارسلان صاحب یہ ہم آپ بھی کے لئے کر رہے ہیں اور یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے فون کر کے تمہیں یہاں بلایا ہے بس اب دیر نہیں جلدی کرو میرے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میں نے اپنی گاڑی یوں ہی چھوڑ دی اور اس گاڑی میں بیٹھ گیا جس کے شیشے بلکل کالے ہو رہے تھے اس میں ایک ڈرائیور بھی موجود تھا یعنی وہ دو تین آدمی تھے جنہوں نے مجھے اخوا کیا تھا میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی میں جانتا تھا کہ وہ لوگ میری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے لوگیں جنہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باننے کی زہمت بھی گوارہ نہیں کی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ راستے میں کئی جگہ پولیس کی چیکنگ ہو رہی تھی بیچارے ڈبل سواری والے پکڑے جا رہے تھے لیکن مجال ہے جو اس گاڑی کو رکھنے کا اشارہ بھی کیا گیا ہو برحال ہم اس روڈ سے نکل کر دوسرے روڈ پر آ چکے تھے اس کے بعد گاڑی پھر آگے جانے لگی مختلف علاقوں کو پیچھے جھوڑ دیا یہاں میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی نجانے کیا سوچ رہے تھے وہ اور نجانے کیا کر رہے تھے نہ تو میں نے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کچھ بتایا حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے کسی لڑکی کا سہارہ لیا تھا وہ خوبصورت آواز اور اچھی گفتگو کرنے والی لڑکی ان کی ساتھی ہی ہو سکتی تھی لیکن خدایا یہ کیسے لوگ ہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں میری تو کسی سے ایسی دشمنی بھی نہیں تھی کہ مجھے اغوا کرنے کا منصوبہ بنا لیتا تقریباً آدھا گھنڈر چلنے کے بعد گاڑی روک کر مجھے اتار دیا گیا یہاں میری آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی یہ ایک بہت بڑا آہاتہ تھا ہر طرف مرگیوں کی بھو پھیلی ہوئی تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ ایک مرگے خانہ ہے یہاں دو آدمی پہلے سے موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی ایک نوجوان خوبصورت اسمارٹ سی لڑکی وہ سب مسکرا مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے چلو آگے ایک نے مجھے دھکا دیا سامنے والے کمرے میں لیکن کیوں مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے میں نے غصے سے پوچھا تمہاری دعوت کرنے گاڑی چلانے والے نے کہا اس پر وہ سب زور زور سے ہس پڑے ان میں وہ لڑکی بھی شامل تھی میں خون کی گھوٹ پی کر رہ گیا اگر وہ مسلح نہ ہوتے تو شاید میں ان سے بھر جاتا لیکن اس وقت سوائے چوب رہنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا یہاں ایک چار پائی تھی دو کرسیاں تھی بس اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا کم از کم یہ تو بتا دو کہ تم لوگ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو مسٹر ارسلان تمہاری یہ الجن میں دور کر دیتی ہوں لڑکی نے کہا اس کی آواز سن کے پتہ جل گیا کہ وہ وہی لڑکی تھی ہم تمہیں تاوان کے لئے اقوا کر کے لائے ہیں صرف پانچ لاکھ روپے پھر ہم تمہیں ازاد کر دیں گے لیکن میں تو ایک عام سا انسان ہوں میرے پاس پانچ لاکھ روپے کہاں سے آئیں گے بکواس نہیں کرو ایک آدمی نے مجھے جھڑک دیا تمہیں ایک بزنس مین ہو تمہارے بینک میں ہر وقت پچاس پچاس لاکھ پڑے ہوتے ہیں ہم تو صرف پانچ لاکھ مانگ رہے ہیں پانچ لاکھ دے کر اپنی جان چھوڑا لو خدا کے بندوں یہ تو سوچو اس وقت مغرب ہو چکی ہے کون سا بینک کھولا ہوگا کل اتوار ہے کل بھی بینک بند رہیں گے تو کیا ہوا پرسو صحیح ہم پرسو تک انتظار کر لیں گے کیوں نہ اس کی گھر والوں سے رابطہ کیا جائے ایک نے کہا کوئی فائدہ نہیں میں جلی سے بولا گھر میں دس بارہ ہزار سے زیادہ ہم نہیں رکھتے میں پرسو صبح تک بندوبست کروا دوں گا اس بات میں زیادہ صداقت نہیں تھی میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی غزل کو پتا نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ورنہ وہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی تمہاری جیف میں اس وقت کیا ہے کچھ ضروری کاغذات لائسنس اور سات آٹھ ہزار روپے ہاں میرا موبائل بھی ہے لاؤ وہ سب ہمارے حوالے کر دو لڑکی نے کہا سات آٹھ ہزار روپوں میں پرسو تک تمہارے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا ہم تم کو یہاں فری میں نہیں رکھ سکتے کیسی لڑکی تھی اور کتنے اتمنان سے یہ سب کہہ رہی تھی اور کس طرح ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی تھی پھر وہ کہنے لگی اب تمہیں پرسو تک یہاں آرام کرنا ہوگا تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا جائے گا اور ہاں یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا بلکل چلا کے مت دکھانا جانتے ہونا انجام کیا ہوگا میں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ سب کمرے سے باہر چلے گئے اس وقت بھی مجھے اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا وہ اچھی خاصی پڑھی لکھی اور محذب لڑکی معلوم ہو رہی تھی خدا جانے وہ کن چکروں میں پھس گئی تھی کچھ دیر کے بعد میرے لیے چاہے آگئی میرا خیال تھا کہ اگر وہ لڑکی ایک بار تنہا مل جائے تو میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کے بجائے ایک آدمی چائے لے کر آ گیا میں نے اپنے اندازے سے ایک گھنٹہ گزارنے کے بعد دروازے پر دستک دینی شروع کر دی ایک بہت ہی سخت مزاج آدمی نے دروازہ کھولا کیا بات ہے کیوں شور کر رہے ہو مجھے اپنے منیجر کو فون کر کے ایک ضروری ہدایت دینی ہے میں نے بتایا پہلے بھول گیا تھا چلاکی کر رہے ہو چلاکی کیسی فون تمہارے سامنے کروں گا میں نے کہا وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر دروازہ بن کر کے چلا گیا چل لمحوں کے بعد اس نے موبائل لاکر میرے حوالے کر دیا وہ اکیلر نہیں آیا تھا اس کے ساتھ دو اور تھے میں نے اپنے منیجر سے کہا نسیم صاحب آپ ایسا کریں کہ میری گاڑی کو سرویسنگ کے لیے دے آئیں تاکہ پرسوں تک اس کی حالت ٹھیک ہو جائے اس فون نے فریکر کے ذریعے انہیں اور بھی بتا دیا ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں بس کچھ دیر کی بات تھی اس کے بعد اس ڈرامے کا ڈراب سین ہو جاتا میں نے اس بار اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی تھی تاکہ وہ لوگ غصے میں میرے خلاف کوئی حرکت نہ کر سکے سب کچھ پلاننگ کے مطابق ہوا آدھے گھنٹے کے بعد باہر سے دو چار گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں چیخیں گالیاں بھاگنے کی آوازیں اس لڑکی کی چیخوں بکار اور دروازے پر بہار سے دستک ہونے لگی سر کیا آپ اندر ہیں یہ میرے مینجر نسیم کی آواز تھی ہاں بھائی میں نے دروازہ کھول دیا وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں ان میں سے ایک زخمی بھی تھا اس کے بازو سے خون بہ رہا تھا پولیس نے ان سبی کو پکڑ رکھا ہے ان میں وہ لڑکی بھی تھی اس نے بہت زخمی اور شکوہ کرنے والی نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا مجھے ایک بار پھر اس پر افسوس ہو رہا تھا وہ شاید رو رہی تھی میں نے اس کی طرف سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا نسیم میں نے نسیم کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تم نے بہت زہانت سے کام لیا یا سر آپ کو فون ملتے ہی میں سمجھ گیا تھا کیا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی گربر ہو گئی ہے میں نے اسی وقت پولیس سے رابطہ قائم کر لیا یہ لوگ نجانے کتنی واردادے کر چکے ہیں سر پولیس آفیسر نے بتایا یہ لڑکی فون کر کے شکار کو فاستی ہے پھر شکار کو یہاں لائے جاتا ہے اور تاوان کی رقم وصول کر لی جاتی ہے اب تو یہ لوگ جیل جائیں گے سر جی چلو آگے پولیس والوں نے انہیں موبائل کی طرف دھکا دیا جاتے جاتے اس لڑکی نے پھر ایک بار میری طرف دیکھا میری ہرچیس ان لوگوں سے برامت ہو چکی تھی میں جب گھر پہنچا تو غزل معمول کے مطابق تھی کیونکہ اسے ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں تھا میں نے جیسے ہی اسے یہ سب کچھ سنایا وہ جیسے پھٹ پڑی اس نے رو رو کر اپنا براحال کر دیا تھا خدا کی بندی اب کیوں رو رہی ہو اب تو میں واپس آ چکا ہوں میں اس لئے رو رہی ہوں کیا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو جاتا پھر میرا کیا ہوتا دوسرے دن کے اخبارات میں اس ڈاکو کی گروہ کے پکڑ جانے کی خبر شائع ہوئی یہ بھی لکھا گیا تھا کہ میری اور میرے منیجر کی ہوشیاری نے اس گروہ کو گرفتار کروانے میں ہماری مدد کی تھی اخبارات کی مطابق اس لڑکی کا نام آلیہ تھا وہ لڑکی اس سے پہلے کئی وارداتیں کر چکی تھی اس لڑکی کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کوئی بات نہیں لکھی گئی جب میں پیر کے دن دفتر پہنچا تو دفتر والوں نے کام نہیں لیتا تو وہ ڈاکو کا گروہ کبھی پکڑا نہیں جاتا بہرحال پھر ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا ایک دن وہ لڑکی مجھے مارکیٹ میں دکھائی دے گئی وہ کیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک قبول صورت آدمی بھی تھا میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا بلا شبہ وہ وہی تھی میں اسے کیسے بھلا سکتا تھا اس کی تزدیق کیوں ہو گئی تھی کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا ہاں تم شاید وہی ہو میں نے ججکتے ہوئے پوچھا جی ہاں میں وہی ہوں آپ کی مجرمہ جس نے آپ کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے کٹنیپ کروایا تھا لیکن تمہیں تو شاید سزا ہو گئی تھی ہاں کیس تو چل رہا ہے لیکن میری زمانت ہو گئی اس نے اپنے ساتھ والے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ حبیب صاحب ہیں انہوں نے میری زمانت کروائی ہے یہی میرے وکیل ہیں اوہ بہت خوب میں نے ان کی طرف دیکھا آپ نے اچھا کیا جو اسے زمانت پر رہائی دلا دی مجھے پہلے دن سے اس سے ہمدردی رہی ہے ایک بات اور بتا دوں یہ حبیب صاحب میرے شہر بھی ہیں ہم نے شادی کر لی ہے یہ ایک چوکا دینے والی خبر تھی آپ کو یقینا یہ سن کر حیرت ہو رہی ہوگی جی ہاں میں نے اعتراف کیا واقعی حیرت ہو رہی ہے آپ نے جان بوجھ کر ان محترمہ سے شادی کر لی اگر آپ کے بعد فرصت ہے تو چلیں کہیں چل کر بیٹھ جاتے ہیں وکیل نے کہا یہ آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گی پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے غلط کیا ہے یا اچھا کیا میں خود بھی سننا چاہوں گا ارسلان صاحب انسان مجرم پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے حالات اور واقعات اس کو مجرم بنا دیتے ہیں آلیہ نے دیرے دیرے بولنا شروع کیا میرے تعلق ایک اچھے خاصے شریف پڑھے لکھی گھرانے سے ہے میرے والد صاحب ایک استاد ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں بچارے ٹیچر کے پاس ہوتا ہی کیا ہے ہم تین بہن بھائی ہیں دو بہنیں اور ایک بھائی میں ان دونوں سے چھوٹی ہوں والد صاحب کے پاس صرف دو چیزیں تھیں علم اور تربیت وہ انہوں نے ہمیں دی ہمیں بہت اچھی تعلیم دلوائی اپنے طور پر بہت اچھی تربیت کی لیکن ہمارے سیدھے سادھے والد صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ احساس محرومی کتنے داغ دامن پر لگا دیتی ہے آلیہ بہت اچھے انداز میں بتا رہی تھی میں تو یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں اس کا انداز گفتگو بہت دلکش تھا اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا اس وقت بھی وہ اپنا یہ جوہر اور فن دکھا رہی تھی میں جب کالج میں دوسری لڑکی کو دیکھا کرتی جن کے پاس سب کچھ تھا تو اندر ہی اندر کھول کر رہ جاتی آخر کیوں مجھ میں ایسی کیا کمی ہے میں بھی خوبصورت ہوں ذہین ہوں سمارٹ ہوں پھر میرے حالات ایسے کیوں نہیں دوسری لڑکیوں کو کالج میں خرچ کرنے کے لیے روز ہزار ہزار کے نوٹ ملا کرتے تھے اور میں صرف تیس روپے لے کر گھر چلتی تھی کتنا فرق تھا وہ بے تہاشا پیسے خرچ کرتی اور میں ان کی شکلیں دیکھا کرتی تھی مختصر یہ کہ ایک دن کالج میں ایک لڑکی نوستر سے میری دوستی ہو گئی وہ ایک موٹی بے ڈھنگی سے لڑکی تھی بات کرنے کا انداز بھی بہت ہی جھجورہ تھا بس خوبی یہ تھی کہ وہ کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کر دی نہ جانے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے میرا خیال تھا کہ اس کے والدین کوئی بڑا بزنس کرتے ہوں گے اس لیے ایک دن میں نے اس سے پوچھا نوستر ایک عام سے انسان ہے ایک دکان پر سیلزمین ہے لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو تم میں میرے ابو سے کیا دلچسپی ہو گئی دلچسپی تمہارے ابو سے نہیں تم سے ہے تم جو اتنے پیسے خرچ کرتی ہو تو میں نے یہی سمجھا تھا جانتی ہو میرے پرس میں ہمیشہ چار پانچ ہزار روپے پڑے رہتے ہیں اسی پر تو حیرت ہو رہی ہے کہ یہ آتے کہاں سے ہیں یہ ایک راز ہے اس وقت نہیں بتا سکتی ہوں جب تک میں تم پر بھروسہ نہ کرلوں اور یہ بھروسہ کس طرح ہوگا تم دو چار بار میرے ساتھ چلو گی تو پھر تم پر بھروسہ ہو جائے گا لیکن شرط یہی ہوگی کہ تم جو بھی دیکھو اس کا ذکر کسی سے نہیں کروگی ٹھیک ہے میں نے اقرار کر لیا کیونکہ میرے دل میں پیسہ حاصل کرنا تھا بس پیسے کو اپنے پاس لانا تھا اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی مجھے صرف تجسس تھا میں دیکھنا چاہتی تھی وہ کرتی کیا ہے بیرحال ایک دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی وہ مجھے ایک ہوتل میں لے کر آئی تھی جہاں دو نوجوان اس کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے سوالیں نکاحوں سے نسرت کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں یہ میری دوست تھے انتہائی وفادار اور رازدار پھر ان لوگوں نے کوئی اتراز نہیں کیا ہم نے وہاں کچھ دیر بیٹھ کر کھایا پیا پھر نسرت نے مجھ سے کہا آلیا ایک بات بتاؤ کیا تم ہمارے ساتھ ایڈونچر میں شریک ہونا چاہتی ہو کیسا ایڈونچر تم صرف دیکھتی رہو پھر ہم ہوتل سے باہر آ گئے ایک طرف دو موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک نے ایک موٹر سائیکل سمحال لی نسرت اس کے ساتھ بیٹھ گئی پھر اس نے مجھے اشارہ کیا نے میری جھجک محسوس کر لی اوہو پریشان مت ہو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا تم بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اس کے کہنے پر میں اس نجوان کے ساتھ بائیک پر بیٹھ گئی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اس زبانے میں چوکے ڈبل سواری پر پابندی آئی تھی لیکن عورت مرد کے ساتھ بیٹھ کر جا سکتی تھی پولیس والے چیک نہیں کرتے تھے ہمیں ایک ایسے سڑک پر آ گئے جو نسبتاً سنسان سے تھی یہاں ایک معقول صورت آدمی ایک طرف پیدل چلا جا رہا تھا نسرت اور اس کے ساتھی کی بائیک اس آدمی کے پاس آ کر رک گئی جبکہ میری والی بائیک آہستہ رفتار سے آگے نکلتی جا رہی تھی میرے ساتھی نے بائیک کچھ فاصلے پر آ کر روک لی شاید وہ نسرت اور اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ بائیک بھی آ گئی اور نکلتی چلی گئی ایک بار پھر دور شروع ہو گئی اور بہت فاصلے پر ہم ایک پارک کی گیٹ پر پہنچ گئے یہاں دونوں موٹر سائیکلیں روک لی گئیں پھر چاروں ایک ساتھ ہو گئے نسرت اور اس کا ساتھی دونوں بہت خوش ہو رہے تھے تو اس دن سمجھ میں آ گیا کہ نسرت کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں وہ موبائل چھیننے والوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور اس کی حصے کے رقم روزانہ کی بنیاد پر اس کو مل جاتی تھی تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ میری احساس محرومی اور احساس کم تری مجھے اس مقام پر لے آئی کہ میں ڈاگہ ڈالوں لوگوں کے پیسے چھینوں نسرت نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مجھے ضرورت ہو میں اس کو اشارہ کر دوں میں اس کو ساتھ نہیں دے سکتی تھی یہ میرے مزاج اور میری دریعت کے خلاف تھا کیونکہ میرے والد صاحب بہت ہی شریف تھے لیکن قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اب وہ بیمار پڑ گئے اور اتنے شدید کہ ان کے علاج کے دوران ہمارے پاس کچھ نہیں رہا اول تو ویسے بھی کچھ نہیں تھا پھر ان کی بیماری نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اور اس وقت مجھے نسرت کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ مجھے جائز طریقے سے پیسے حاصل کرنے تھے میں نے نجائز ذریعہ کیوں اختیار کیا تو پھر یہ بتا دوں کہ میں نے بہت کوشش کی رشتداروں اور جاننے والوں کے پاس گئی لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا میں نے جائز انداز سے ملازمت چاہی لیکن وہ بھی نہیں مل سکی اگر ملتی بھی تو صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اپنی عزت داؤ پر لگاؤ اور ایسا کئی بار ہوا تھا تھک گئی تھی میں اب میں ان کی شرائط پوری نہیں کر سکتی تھی تنگا کر میں نے نسرت سے رابطہ کیا اس نے مجھے کچھ اور لوگوں سے ملوا دیا پھر ہم نے یہ کام شروع کر دیا اب یہاں پر میں ایک بات اور بتا دوں ہو سکتا ہے آپ کو بہت عجیب محسوس ہو لیکن یہ بات بالکل درست ہے وہ کیا یہ جو مجرم قسم کے لوگ میرے ساتھ ہیں یا آپ کے نام نہا شریفوں سے لاکھ گناہ بہتر ہیں وہ کس طرح وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی مجھ سے میرے جسم کا سودا کرنے کی بات نہیں کی میں نے جہاں جہاں نوکری کی وہاں وہاں میری عزت کو لوٹا گیا لیکن انہی ڈاکو نے کبھی میری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا بہت شرافت سے رہے میرے ساتھ کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں انہیں صرف اپنے ٹارگٹ سے دلچسپی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جبکہ یہ نام نہا یہ آفیس کے بوس یہ سرکاری آلہ کرسی پر بیٹھنے والے بار اختیار لوگ یہ شریف لوگ یہ صرف جسم کو دیکھتے ہیں کسی کی مجبوری کسی کی تعلیم وغیرہ سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں میں نے آلیہ سے یہ سب سن کر ہی اس کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے وکیل نے بتایا اس نے جب سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے یہ ہزاروں لاکھوں لڑکیوں سے بہت بہتر ہو گئی ہے آلیہ پائندہ تمہارا کیا ارادہ ہے میں نے پوچھا ارسلان صاحب میں نے پہلے بھی یہ سب ایک پرسکون زندگی کی خواہش میں کیا تھا آج بھی یہی چاہتی ہوں اور اب تو مجھے حبیب جیزر شہر کا ساتھ مل گیا ہے لیکن نہ جانے اس شہر میں اس قسم کے اور کتنے گروپ موجود ہیں جو کام کر رہی ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آلیہ اب احساس ہوا کہ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو میں نے کہا سچی بات ہے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے لیکن میں تو شام سے بہت پہلے واپس آ چکی ہوں وہ ہز پڑی لیکن آپ کو معلوم ہے اس سہاری کہانی میں سب سے زیادہ پاورفل اور متاثر کرنے والا کردار کس کا ہے یقیناً تمہارے حبیب صاحب کا میں نے ان کی طرح اشارہ کیا ورنہ یہ تم سے شادی نہیں کرتے کسی اور سے فائدہ اٹھانے کی بات کرتے بلکل ٹھیک کہا آپ نے میرے صحیح راہ پر آنے کا سارا کریڈڈ انہی کو جاتا ہے وہ دونوں چلے گئے اور یہ کہانی شاید اپنے انجام کو پہنچ گئی لیکن میں سوچتا رہ گیا کہ ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں لیکن کیا ایسی کہانیوں کی کردار آلیہ یا حبیب جیسے ہو سکتے ہیں بہت مشکل ہے یقیناً وہ ایک اچھا انسان تھا مردوں کے معاشرے میں اگر ایسے مرد آ جائیں تو شاید عورت کبھی غلط حرکت نہ کرے وہ عورت عزت سے چار دیوائی میں رہے کیونکہ کوئی عورت بھی غلط کام نہیں کرنا چاہتی ہے کوئی عورت بھی گناہ کا کام نہیں کرنا چاہتی ہے کوئی عورت بھی بہکنا نہیں چاہتی ہے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی چھاؤں میں عزت سے رہنا چاہتی ہے لیکن یہ مردی ہیں جو عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ گھروں سے بہا نکلیں کبھی مجبوریاں کبھی بھوگ لیکن زیادہ تر اس معاشرے کے درندہ صفت مرد مجبور کرتے ہیں شریف عورت کو کہ وہ ایسا کام کرے